موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ الذین استفاہ امباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کے سنشست میں آپ حضرات کا استقبال ہیں آج کی نشست میں سور قیامہ سور نمبر پچھتر مکمل ہے جس کے اندر چالیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ایحسب الانسان اللہ النجمہ عظامہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کے ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے بلا قادرین على ان نصوی بنانا کیوں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پور پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں بل یرید الانسان علیف جور امامہ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے آگے آئندہ بھی اس کو فجور کے کام کرے يسأل ایان یوم القیامہ وہ پوستا ہے قیامت کا دن کب ہے فائضہ برق البصر چنانچہ جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی چنانچہ جب آنکھیں چُدھیا جائیں گی وَخَسَفَ الْقَمَرِ اور چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرِ انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کَلَّا لَا وَزَرْ ہرگز نہیں وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں الَا رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرِ آج تو آپ کے رب کی طرف ہی قرارگاہ ہے يُنَبَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرِ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیشے چھوڑا بَلِ الْإِنسَانُ وَلَا نَفْسِهِ بَصِيرَةِ بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب شاہد ہے اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہیں فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَ پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فِرْ يَقِينًا اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے فَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو وَجُوهِ يَوْمَ اِذِنَّاظِرَةُ اُس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے وَجُوهِ يَوْمَ اِذِنَّ بَاسِرَةُ اور اُس دن کئی چہرے اداس ہوں گے تَظُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِي ہرگز نہیں جب جان ہنسلی تک آپ پہنچے گی وَقِيلَ مَنْ رَاقِ اور کہا جائے گا کون ہے جھاٹ پک کرنے والا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ اور وہ سمجھے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقِ اور پِندلی پِندلی سے لپٹ جائے گی اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ اُس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا نہ تو اس نے تصدیق کیا نہ نماز پڑھی وَلَاکِنْ قَذَّبَا وَتَوَلَّا بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور موہ مورا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّا پھر اپنے اہل وعیال کے پاس اکرتا ہوا آیا اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا تیرے لئے ہلاکت پر ہلاکت ہے ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا پھر تیرے لئے ہلاکت پر ہلاکت ہے اَا يَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَقَ سُدَا کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمْ مَنِي يُمْنَا کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا پھر اللہ نے پیدا کیا اور ان کی نوک پلک سماری فَجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَّرَ وَالْأُنفَةً پھر اس سے مذکر اور معنس کا جوڑا بنایا عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَيُّحْيَ الْمَوْتَةً کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قیامت سورہ نمبر پچھتر سنی مکمل آیتیں سنی جس کے اندر چالیس آیتیں ہیں ترجمہ بھی آپ نے سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم کھاتا ہے پھر نفسِ لَوْوَامَا کی قسم کھاتا ہے اس بات پر قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں ایک پور پور کو جمع کر لے گا قیامت جب آئے گی آنکھیں چودھیا جائے گی پھر اسی طرح ستارے بے نور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سورج اور چانت کو جمع کر لے گا پھر اسی طرح بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کہیں بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے لوگوں کو جائے پناہ اور جائے قرار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گی اس دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگوں کو پتا چلتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا تو جھاٹ پک کرنے والے کو وہ بلانا چاہتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ غور کرے کیا وہ منی کا نطفہ نہیں تھا جسے ٹپکایا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا لوتھرا بنایا پھر پورا انسان بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مردے کو زندہ کرے کیوں نہیں بے شک وہ اس بات پر قادر ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر چالیس آیتیں ہیں آئیے غور کریں آیت نمبر ایک سے پندرہ کے درمیان قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی قسم کھائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ اور میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اللہ قسم کھا کے کیوں بول لے اللہ یوں ہی بول دے تو بات پکی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واقعی پکی ہے یقینی ہے اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں ہے جو لوگ شک کرتے ہیں وہ لوگ جھٹلانے والے ہیں اور ان کا گھاٹا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے اللہ تعالیٰ یہاں آخرت کے امور کے بارے میں قسم کھا رہا ہے تو کچھ دیکھنے والی چیزوں کے بارے میں بھی قسم کھاتا ہے اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وَلَا أُقْسَمُ بِنْنَفْسِ اللَّوَّامَةِ اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوَّامَةِ کی انسان کے اندر تین طریقے کا نفس ہے اب یہاں ایک نفس یہ ہے ملامت کرنے والا نفس انسان اگر برائی کرتا ہے تو وہ ملامت کرتا ہے کہ آپ نے غلط کیا نفس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہے ایک ہے نفس امارہ سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر تیر پر وَمَا أُبرْرَئُ نَفْسِ اِنَّ نَفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُوءِ اللَّا مَا رَحِمَا رَبِّ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے تو اس طریقے سے ترجمہ ہوگا بے شک نفس تو برائی پر اُبھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا رب ہی رحم فرمائے بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور اگر یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا لے لیں زلیخہ کا لے لیں تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ میں اپنے نفس کی پاکزگی بیان نہیں کرتی بے شک نفس تو برائی پر اُبھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا رب ہی اپنا رحم کر دے یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہاں نفس امارہ کا لفظ آیا ہے پھر اسی طریقے سے نفس لووامہ جو سورہ قیامہ کے اندر دوسری آیت ہے تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ جس کا ذکر سورہ فجر کے اندر ہے سورہ فجر سورہ نمبر نواسی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس پر غور کیجئے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مرضیہ وہاں نفس مطمئنہ ہے اے اتمنان والی روح نفس تو اپنے رب کے طرف لوٹ جا اس طرح کے اس سے تو راضی ہے اور تجھ سے وہ بھی خوش ہے تو نفس کی تین شکلیں ہیں نفس لووامہ ملامت کرنے والا نفس نفس امارہ برائی پر اُبھارنے والا نفس نفس مطمئنہ نیکی کرنے پر اتمنان والا نفس تو اتمنان والا نفس ہی فائدے میں ہے اور اس کے لئے جنت ہے نفس لووامہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے اگر یہ چیز اپنے اندر موجود ہے تو آدمی کے اندر احساس پیدا ہوتا جی وہ غلط کر رہا ہے غلط نہیں کرنا چاہیے تو سمجھ جائیے کہ اپنے لئے ابھی وقت باقی ہے اور آدمی برائی کو برائی سمجھ رہا ہے اور نفس امارہ جو ہے وہ برائی پر اُبھارتا ہے آدمی اگر اس کے حساب سے چلے گا تو گھاٹے میں رہے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنا نفس نفس مطمئنہ بنانا ہے اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے تو آئیے اپنے نفس کو پاکیزہ نفس بنائیے پاکیزہ روح بنائیے تاکہ اس کے لئے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے آگے ہے انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کے ہڈی کو نہیں جمع کریں گے کیوں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پور پور تک کو برابر کرنے پر قادر ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے یہ فنگر پرنٹس ہے ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے کتنے انسان ہیں دنیا میں کسی کا کسی سے نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھ لیجئے پھر اسی طرح آپ ہاتھ کے اندر غور کیجئے کتنے پور ہیں اللہ ایک پور پور کو جمع کرنے پر قادر ہے جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اب تو انسان سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے جب کچھ بھی سمپل نہیں تھا ایکزامپل نہیں تھا مثال نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا دوبارہ اللہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے اس لئے اللہ نے کہا قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بلکہ ایک ایک پور کو جمع کرنے پر قادر ہے اب آئیے آگے غور کریں یسأل ایان یوم القیامہ انسان پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہے کیوں پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ لائے گا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے انسان جلد باز ہے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے قیامت کے منظر کا تذکرہ ہے آیت نمبر سات سے بارہ کے درمیان غور کیجئے فائزہ برق البسر آنکھیں چندھیا جائیں گی وخسف القمر چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج و چاند لپیٹ دیے جائیں گے یہ نشانیوں کا تذکرہ ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو ایسا مسئلہ ہونے والا ہے انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ وہاں نہیں ہے سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر ایک سے دو کے درمیان غور کیجئے جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے یعنی تارے جھڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے بے نور ہو جائیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے آج روشنی ہے کل اس کی روشنی ختم ہو جائے گی انسان جو ہے وہ بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگ کے کہاں جائے گا آپ غور کریں سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر سہتالیس مالکم من مل جائیو میزی و مالکم من نقیر اس دن تمہارے لئے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور گناہوں سے انکار بھی نہیں یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ میں نے کیا ہی نہیں اسے غلطی ہوئی نہیں کوئی انکار کے لئے جگہ نہیں بچے گی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی تو قبل اس کے کی وہ دن آئے آدمی کو چاہیے کہ وہ تیاری کر لے قیامت کے دن انسان اپنے آمال کو اپنے سامنے پائے گا جو اس نے کیا ہے وہ پائے گا جیسا یہاں بویا ہے کل ویسا ہی کاٹے گا اچھا کیا ہے تو اچھا ہوگا برا کیا ہے تو برا ہوگا اور سب کچھ وہ دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے وہ بھی دیکھ لے گا اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر کیا نقصان ہوا ہے وہ بھی دیکھ لے گا اور دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوا ہے وہ بھی دیکھ لے گا انسان سب کو دیکھنے والا ہے کوئی بھی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی رب اس کو لانے والا ہے رقمان علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی چاہے وہ چٹان میں ہے آسمانوں میں ہے اور زمین میں رب اس کو لائے گا وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے چٹان کا لفظ استعمال ہوا چٹان زمین کے اندر ہے تو زمین کا لفظ کافی تھا چٹان کا لفظ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اللہ وہ ہے جو کالے پتھر پر کالی چوٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے کوئی چٹان کے اندر بھز کر کوئی کام کرے دیوار کو بند کر کے کام کر لے زمین کے اندر پھاڑ کر کے کوئی کام کر لے چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو رب اس کو لانے والا ہے اور انسان وہ تمام چیزیں دیکھ لے گا اس لئے کہا جا رہا ہے آیت نمبر تیرہ ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجا ہے وہ دیکھ لے گا اور جو وہ پیچھے چھوڑایا ہے وہ بھی دیکھ لے گا اس طریقے کی کئی اور آیتیں ہیں سورہ تقویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 14 حلیمت نفس ما احضرت ہر نفس جان لے گی جو اس نے حاضر کیا ہے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 5 حلیمت نفس ما قدمت و اخرت اور ہر نفس جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے آپ غور کر لیں وہاں کا دن کیسا دن ہوگا لوگوں کے حالات کیسے حالات ہوں گے لوگ کیا کریں گے ہم پیچھے کیا چھوڑا ہے ہم آگے کیا بھیجے ہیں تمام کی تمام چیزیں وہاں سامنے آ جائے گی انسان جو پیچھے چھوڑا آیا ہے اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا لوگ عمل کر رہے ہیں تو اس کو سوا ملے گا اور وہ برا کام کر کے آیا ہے برا راستہ نکالا برا طور طریقہ نکالا اور لوگوں نے اس کی پیروی کی اور لوگ اس طریقے پر چل رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کا نقصان خود اس کو ہونے والا ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الزقا کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار سترہ جرید بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا یعنی اچھا طریقہ لوگوں کے درمیان سے ختم ہو گیا تھا لیکن اس نے رائج کیا پھر دوبارہ زندہ کیا تو اس کو بدلہ ملے گا اس کو عجر ملے گا اور جو اس کے صحیح طریقے پر چلیں گے اس کو بھی سوا ملے گا اور کسی کے سواب میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوگی دونوں کو برابر سوا ملے گا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً کَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا جو تھا ہی نہیں پہلے تو اس کو گناہ ملے گا اور جو اس پر عمل کریں گے اس کو بھی گناہ ملے گا اور جو اس پر عمل کریں گے اس کا وَبَال بھی اس کو ملنے والا ہے کَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ اس کا وَبَال اس کو ہوگا اور جو عمل کریں گے اس کے بعد اس کا وَبَال بھی اس کو ہونے والا ہے مِنْ غَيْرِ اَيَّنْ قُسَ مِنْ عَوْزَارِهِمْ شَيُنْ اور ان لوگوں کی وَبَال میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور ان لوگوں کے وَبَال میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوگی برابر وبال ملے گا گناہوں کی سزا ملے گی انسان اگر اچھا کام کر کے آیا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے ایک حدیث بغور کریں صحیح مسلم کتاب الوصیعہ کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اکتیس ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ماتر انسان انقطع انہو املہ الا من ثلاثت الا بن صدقت جاریہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین چیز کا سوا ملہا ہے صدقہ جاریہ کا اور علم کا جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نیک لڑکا جو اس کے لئے دعا کرے صدقہ جاریہ مزید بنا دی مدرسے بنوا دیئے مسافر خانے کھلوا دیئے پانی کا نل لگا دیا لوگوں کے لئے کام کیا تو جب تک یہ چیزیں موجود ہیں اس کا سواب اس کو ملتا رہے گا یا پھر علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں کتابیں لکھی تقریریں کی شاگر تیار کیے لوگوں کو سمجھایا تو لوگ جب تک عمل کرتے رہیں گے جب تک کتابیں موجود ہیں جب تک ان کے شاگرد موجود ہیں علم منتقل ہو رہا ہے ان کی سیڈی موجود ہے ڈی ویڈی موجود ہے ان کی تقریریں موجود ہیں ان کے دروس موجود ہیں محاضرات موجود ہیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں سواب ملتا رہے گا آدمی چلا گیا دنیا سے اکاؤن بند ہو جاتا ہے لیکن ان چیزوں کا اکاؤن چالو ہے یا نیک لڑکا جو اس کے لئے دعا کرے اس لئے اولاد کو نیک بنائیے اولاد کے لئے مت بنائیے مال بعد میں بنائیے گا پہلے اولاد کو نیک بنا دیجئے تاکہ وہ دعا کرے تو یہ چیزیں ہیں آدمی چھوڑ کر آیا ہے پیچھے تو اس کا وبال بھی مل لہا ہے اور اس کو نیکی کا عجر بھی مل لہا ہے اب آئندہ جو پیش کیا آگے جو اس نے پیش کیا وہ کیا پیش کیا ہے وہ دیکھ لے گا سورہ زلزال سورہ نمبر نانوے آیت نمبر سات اور آٹھ پہ غور کیجئے فَمَيَّا مَلْمِثْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا فَمَيَّا مَلْمِثْخَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا تو جس نے ذرہ برابر نیکی کیا تو وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا تو آگے جو پیش کیا ہے وہ دیکھنے والا ہے اس لئے صحیح چیز پیش کیجئے نیکی بھیجئے تاکہ فائدہ ہو اگر برائی بھیجیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے آگے بیان کیا جارہا بَلِلْإِنسَانُ وَلَا نَفْسَهِ بَصِيرَةٌ وَلَا أَلْقَى مَعَذِيرَةٌ انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے اور وہ معذرت پیش نہیں کر سکتا اور وہ چاہے کتنی بھی معذرت پیش کر لے لیکن معذرت وہاں قبول نہیں ہوگی عذر جتنا پیش کر لے عذر قبول نہیں ہوگا سرمومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر باون يَوْمَلَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَةُهُمْ اس دن ظالموں کو اس کی معذرت فائدہ نہیں پہنچائے گی عذر فائدہ نہیں پہنچائے گا وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا لاکھ کوئی کوشش کر لے کہ مجھ سے ایسا ہو گیا وہ عذر پیش کرے لیکن کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے آگے آیت نمبر سولہ سے پچیس کے درمیان غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہی کیسے حاصل کریں گے پہلے آپ سن لیجئے پھر آپ پڑھئے اور دل پر جمانا یہ ہمارا کام ہے آپ جلد بازی نہ کیجئے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہے لوگ قیامت کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں اس لیے کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو اس لیے قیامت کو بھول گئے اور آخرت کو چھوڑ چکے ہو اس لیے تم لوگ قیامت کو بھول چکے ہو پھر آگے بیان کیا جارہ آیت نمبر بائیس اور تیس میں آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا وجوہیوں میں ذن ناظرہ الارب بہا ناظرہ چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو وہاں اللہ کو نہیں دیکھا یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق سے کہا جس نے تجھ سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے تو آئیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم لوگ بھی اپنا عقیدہ درست کر لیں ہم اور آپ انہی کی سونچ کو اپنا سونچ بنا لیں ہم اور آپ اپنی امی کی سونچ کو اپنا سونچ بنا لیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونچ کو اپنا سونچ بنا لیں تو ہمارے لئے بڑا فائدہ ہے دنیا کے اندر کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی نگاہیں اللہ کو نہیں پاسکتی لیکن اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے وہ بڑا باریک بینے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے تو کل قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 7435 بے شک تم لوگ اپنے رب کا کھلن کھلا دیدار کرو گے ایک اور حدیث کے اندر آیا سعی مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 181 سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنة الجنة قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شئی ازیدکم فیقولون علم تبیز وجوہنا علم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فیکشف الہجاب فما اعتو شئی احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے تم لوگوں کو کوئی اور چیز چاہیے کیا تو وہ لوگ کہیں گے کیا تُو نے ہمارے چہرے کو سفید نہیں کیا یعنی منور نہیں کیا پھر اسی طرح تُو نے جنت میں داخل نہیں کیا جہنم سے ہم کو نجات نہیں دی یعنی تُو نے ہم کو نجات دے دی ہے جنت میں داخل کر دیا ہے ہمارے چہرے کو منور کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اہل جنت کو کوئی نعمت ایسی نہیں ملی ہے کہ جو انہیں رب کے دیدار سے بڑھ کر ہو رب کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے گھورائے ہوئے ہوں گے پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 26 سے 40 کے درمیان غور کیجئے موت کے وقت یقین حاصل ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ اب جدائی کا وقت آیا تو جھاٹھو کرنے والے کو بولاتے ہیں کچھ ہونے والا ہے جی نہیں جدائی کے وقت کچھ نہیں ہونے والا اس لئے ان لوگوں کے لئے دوری ہی دوری ہے جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے پھر آگے کہا کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ تنہے تنہا چھوڑ دیا جائے گا بگر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا اللہ نے یہاں بیکار نہیں پیدا کیا ہے ہم لوگوں کو جو پیدا کیا ہے اہم کام کے لئے پیدا کیا ہے اور کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا اس کے بعد آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان غور کیجئے مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا بڑا آسان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پہلے اپنی پیدائش پر غور کرو تم نطفے کی حالت میں تھے خون کا لو تھڑا بنے پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تم کو بنایا تو جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے بنا دیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے دوبارہ اٹھا کیوں نہیں سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے کیوں نہیں بے شک وہ اس بات پر قادر ہے جواب میں کیا کہیں سنو نبی دعوت کتاب الصلاح کتاب نمبر دو باب الدعا فی الصلاح حدیث نمبر 884 صحیح روایت ہے یہ ابو عائشہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر پر وَقَانَ اِذَا قَرَا اور جب انہوں نے یہ پڑھا عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَلْيُّهِيَ الْمَوْتَ تو انہوں نے کہا سبحانک تیری ذات پاک ہے بلا کیوں نہیں تو تو اس بات پر قادر ہے فَبَقَا وَرُونے لگے فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ تو لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں فَقَالَ سَمِعْتُوحُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله کیا ہے لیکن حدیث کے اندر سبحانک ہی آیا ہے جو ابو دعوت کی حدیث ہے حدیث 684 صحیح حدیث ہے یہ تو اللہ تعالی بشک قادر ہے کیوں قادر نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو قیامت کی تیاری کرنی ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے وہ آخری دن ہوگا کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے لیں جن کے چہرے ترو تازہ ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کا نام ان سے کاٹ دے جن کے چہرے وہاں اداس ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالی سب کو حاضر کرنے والا ہے سب سے حساب و کتاب لے گا دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کا حساب و کتاب آسان لے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورنبینا محمد وعالی وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر